نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد میری یہ گزارش تمام مسلمانانِ ہند سے ہے اور میں گزارش کروں گا کہ اس آوڈیو کو مکمل سننے کے بعد تمام سوشل میڈیا پہ آپ اسے عام کریں جتنے مسلم یوٹیوبرز ہیں جسے اپنے اپنے چینل پر میری اجازت ہے کہ اپلوڈ کریں اور اسے خاص طور سے ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ضرور سنائیں ہمارے وطنِ عزیز ہندوستان میں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں وہ بد سے بتر ہیں اور شاید اس سے بھی بھیانک انجام ہمیں دیکھنا پڑے اگر ہم عظمِ مصمم نہ کریں کہ ہم اپنے دین پر سختی سے قائم رہیں گے اسلام سے شمٹے رہیں گے اور حالات کیسے بھی برے ہوں اپنے دین کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے ایسے میں ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو حضراتِ صحابہ کی تکالیف اور مسائف کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو رہا ہے وہ ایسے برے حالات میں بھی دین پر سختی سے قائم تھے تو ان کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی سختی سے دین پر قائم رہنا ہے آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں انسٹاگرام، فیس بوک، یوٹیوب وغیرہ ٹوئیٹر وغیرہ پر یا نیوز پیپر پڑھیں یا کوئی چینل دیکھیں تو آپ کو یہ بات بارہا سننے کو دیکھنے کو ملیں گی کہ فلا مسلم علاقے سے فلا مسلم بچی نے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ کوٹ میریج کر لی اور اسلام کو چھوڑ دیا ترک کر دیا پھر اس کے بعد اس کے بیان بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام میں یہ سختیاں تھی یہ پابندیاں تھی اب میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اگر ایک دو جگہ پیش آ جاتا تو شاید اس پہ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی یہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے اس میں کچھ پاکھنڈیوں کا ہاتھ ہے کچھ نیتاؤں کا ہاتھ ہے باقاعدہ ایک تاغوتی شیطانی طاقت ہے جو اس کام پر لگی ہوئی ہے اور حکومت وقت کا اس کو فل سپورٹ ہے یقیناً ان کے مقابلے میں ہم بہت کمزور ہیں لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کی نگرانی کریں اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیں افسوس کی بات ہے کہ بچیاں جب بولنے کے لائق ہوتی ہے تو انہیں کلامِ الٰہی پڑھانے کے بجائے انہیں دین کے بنیادی اقائد سکھانے کے بجائے سب سے اچھی انگلیش اسکول کا انتخاب کر کے انہیں اسکول میں ڈالا جاتا ہے پھر بچیاں کچھ پڑھ لکھ کے قابل بنتی ہیں تو انہیں مہنگے مہنگے سیل فون دلائے جاتے ہیں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ میری بچی کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی کمپنی نہیں ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے آخر اتنا مہنگا فون اسے دلائے کیوں جائے چلیئے دلا دیا تو اس کے بعد بچی کے فون پر ہونے والی اپ ڈیٹ سے باپ بھی بے خبر ہے ماں بھی بے خبر ہے بہن بھی بے خبر ہے بھائی بھی بے خبر ہے رات رات جاک کر بچی کس سے چیٹ کر رہی ہے کیا بات کر رہی ہے پھر دوسرے نمبر پہ بچیوں کو جہاں کوئی ایجوکیشن ہے لڑکی اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں رکھی جاتی ہے کہ بچی کا یارانہ دوستانہ کس کے ساتھ ہے کالج چھوٹنے کے بعد اسکول چھوٹنے کے بعد بچی لیٹ کیوں آتی ہے وہ کہاں گھومتی ہے کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے کن لوگوں کے ٹچ میں ہے اس کے ذہن میں کس طرح اس کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان سے شادی کروں گی تو تمہیں پردے کی پابندی کرنی ہے بہت سارے بچے پیدا کرنے ہیں تین طلاق کا دکھ جیلنا ہے اور حلالہ جیسی رسم سے تمہیں گزرنا ہے اور ہمارے دھرم میں آنے کے بعد ساتھ جنموں تک تمہارا ساتھ رہیں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کر کے بچیوں کو جو ہے پھسایا جا رہا ہے پہلے یہ سنا جاتا تھا کہ فلا مسلم لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کی تو اسے میڈیا خوب اچھالتا تھا کہ یہ لو جہاد ہے حالانکہ میں نے اس کے پہلے بھی اپنے بیانات میں کئی بار کہا کہ اسلام میں لو جہاد نام کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کسی بھی مسلمان لڑکی کی شادی کسی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتی اور کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے قانون کے تحت سخت سزا ملنی چاہیے پھر کبھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے عجیب عجیب ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ تو تقریباً ختم ہو گیا رک گیا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کرتے ہیں لیکن آپ باقاعدہ ہندو لڑکے مسلم لڑکیوں کو آپ روزانہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے کہیں گارڈن میں لے کے بیٹھ رہے ہیں کہیں ہوتلز میں لے کے جا رہے ہیں کہیں مندر میں آرتی پوجہ کروائی جا رہی ہے باقاعدہ ان سے شادی ہو رہی ہے کوٹ میریج ہو رہی ہے اس پر کوئی قانونی کاروائی ہوتی ہی نہیں ہے میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خود ان کے اہل خانہ کو سمجھتا ہوں بزرگوں نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کے سامنے ایک عورت چار لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گی اپنے باپ کی اپنے باپ کے جہنم میں جانے کا سبب بھائی کے شہر کے اور بیٹے کے وہ اللہ سے عرض کریں گی مولا تعالیٰ یہ لوگ دینی محافل میں جاتے علماء کے پاس بیٹھتے بیانات میں شریک ہوتے لیکن گھر میں آ کر دین نہیں سکھاتے تھے اس لئے ہم دین سے غافل ہیں تو اس کی اس گزارش پر اس کے اس عرض پر اللہ تعالیٰ ان چار لوگوں کا ٹھکانہ جہنم فرمائے گا آپ نے اولاد کی تربیت کے لئے ہر طرح کی تکالیف برداش کی ان کے ناز نخرے پورے کرنے کے لئے ان کی ہر وش ہر خواہش کو پورا کرنے کے لئے آپ نے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر روپیہ کمایا لیکن آخر میں کیا ہوا بچی بھاگ گئی اب بھاگنے کے بعد جو اس کے ساتھ ہے کہ اس کی عزت تو یقیناً لٹنی ہے کہیں اس کی فلم بن جائے کہیں وہ عام ہو جائے وہ مسلم معاشرے میں مو دکھانے کے لائق نہ رہے اے میری قوم کی بچیوں ذرا سوچو کہ جب تم بھاگ کر جا رہی ہو تمہارے اہل خانہ پر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوں گا اہل محلہ اہل خاندان انہیں کیا کیا تانے مارتے ہوں گے خدا نہ خاصتہ تمہاری فلم بن گئی اور وہ عام ہو گئی کیا تم کسی کو مو دکھانے کے لائق رہوں گی ایک تو تمہاری عزت چلی گئی دوسرا تمہارے ہاتھ سے ایمان چلا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا تمہیں کس نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بہن کے ساتھ خسن سلوک اچھا برطاؤ اس کے دوزخ میں جانے سے اسے روک دیں گا بیٹی کی اچھی پرورش جہنم سے آل بن جائیں گی ماں بھی تم ہی ہو بیٹی بھی تم ہی ہو بہن بھی تم ہی ہو اور بیوی کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش آنے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے چہروں پر نہ مارا جائے چونکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے اور آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے کہ جب دونوں ایک برطن میں کھانا کھاتے ہیں تو ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے نگاہ کے سامنے نہیں ہیں آپ کو پردہ بیکار سا معلوم ہوتا ہے آپ آزادی چاہتی ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے یہ پردہ نبی علیہ السلام کی بیویوں تک کے لئے رکھا ہے چنانچہ آپ سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 دیکھیں گی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں اپنی صحفزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے مو پر ڈالے رہیں یہ اس سے دہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی پردہ اس لیے ہے کہ تمہیں ستایا نہ جائے تمہارا مزاق نہ اڑایا جائے اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جب تم نے پردے کو ترک کر دیا تو تمہارا مزاق بھی بنا تم ستائی بھی گئی تمہارے ہاتھ سے دین و ایمان بھی نکل گیا میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے لِللہ لِللہ دھیان دیجئے اپنی بچیوں کے اوپر انہیں دنیا کی تعلیم بہت زیادہ پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے آپ کی بچی دیندار ہو با اخلاق ہو سوم و سلات کی پابند ہو امور خانہ میں ماہر ہو یہ کافی ہے اور دنیا کی تعلیم اتنی سیکھ لے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے اتنا کافی ہے اور وہ سکھاتے وقت بھی آپ اس کی پوری نگرانی کریں یہ بہت پرفتن دور ہے اور اس میں ایسے سبز باغ دکھا کر اور بچیوں کو اپنے جال میں پھانسا جا رہا ہے اور یہ نادان بچیاں سمجھ رہی ہے کہ میں تو آزادی پا رہی ہوں جس آزادی کے چکر میں تو اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ رہی ہے اور جس کے ساتھ بھاگ رہی ہے اس کی جوانی بھی فانی ہے اس کا حسن بھی ختم ہونے والا ہے اس کا مال و دولت بھی مٹنے والا ہے اور پھر بعد میں ذلت و رسوائی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے خدارہ خدارہ باپ کے رسوائی کا سبب نہ بنو مسلم معاشرے کے رسوائی کا سبب نہ بنو میں تمام علماء کرام سے تمام قائدین سے تمام اہل خانقہ سے تمام خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسے موضوع تقریر بنایا جائے اور اس پر مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ مسلمان اپنی بچیوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر کریں دینی ماحول کے اندر کریں مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خبر لینے آتی ہے انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو وہ چہرے کو ڈھک کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا خبر ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس حال میں بھی پردہ سوج رہا ہے یعنی یہ تو ایسے غم کا معاملہ ہے کہ تم پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس میں تو ہوش نہیں رہتا ہے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں دپٹہ کہاں کے کہاں ہوتا ہے پیروں میں چپل کا ہوش نہیں رہتا ہے اور یہاں بھی تم پورے احتمام کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ آئی ہے تو وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے خیا کو نہیں کھویا ہے میں نے خیا کو نہیں کھویا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی ایک نابینا صحابی کے آنے پر فرماتے ہیں کہ پردہ کرو جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو تو مسلمان بچیوں کے لئے مسلمان عورتوں کے لئے جو پردے کا حکم تھا وہ ان کی عزت کے لئے اور یہ مت سمجھو کہ پردے میں جو چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کا مقدس گھر خانے کعبہ وہ پردے میں ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم وہ پردے میں ہے گلاف میں ہے اسے سروں پر اٹھایا جاتا ہے چھوما جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے جو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے کھانے پینی کی کھلی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہے تو تم بے پردہ جب کالج میں اسکول میں جاؤں گی ماں باپ کے اجازت کے بغیر یہاں وہاں جاؤں گی تو یہ جتنی مکھیاں ہیں تمہارے ارد گرد بھن بھنائیں گی اور تمہیں اچک لے جائیں گی تمہاری عزت بھی جائیں گی تمہارا نام بھی خراب ہوں گا تمہارا دین بھی چلا جائیں گا خدارہ خدارہ خوش میں آؤ میں عرض کروں گا کہ تمام ہمارے جو ذمہ داران ہیں قوم کے وہ آگے آئیں اور اس مسئلے پر کانفرنس کریں جلسے کریں کتابیں لکھیں اور جگہ جگہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں یہ چند مختصر سی باتیں تھی خدا واقعی دل دکھتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے ویڈیوز وغیرہ ووٹس اپ پہ لوگ بھیجتے ہیں کہ فلا مسلم بچی گارڈن میں ایک غیر مسلم کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی تھی اور انہیں پکڑا گیا اور پھر وہ بلکل جری ہو کر شیر نہیں بن کر جواب دیتی ہے کہ کیا رکھا ہے اسلام میں سوائے ذلت کے رسوائی کے اور بچے پیدا کرنے کے اور اس کے تو یہ جو زبان ان کو پھوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی دین سے ناواقف ہیں ورنہ اسلام میں عورتوں کا اتنا مقام رکھا گیا ہے اللہ اکبر کمیرہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی ہیں حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اسلام میں بیوی سے محبت ہے ماں سے محبت ہے بہن سے محبت ہے بیٹی سے محبت ہے ان کو پورے عزت و وقار کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے اور انشاءاللہ الرحمن اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم جو ممبئی کی سرزمین پر الجامیت الحنفیہ حدیقت النعمان ادارہ قائم کریں گے اس میں خاص بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی ایک شعبہ ہوں گا جس میں انشاءاللہ بچیوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا رمضانِ کریم کا مقدس مہینہ ہے میں احباب سے گزارش کروں گا کہ تنظیم کا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں اپنی زکاة، صدقات، فطرے، فدیعے وغیرہ سے تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ جامعہ قائم ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں اٹھانوے بیس، چھے سو بہتر، سات سو ستر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات انداز بیان گرچے بہت شوق نہیں وما علینا اللہ البلاغ